پاکستانی امریکی بزنس پین ہے تنویر احمد صاحب میرے معزز مہمان جوئن کر چکے ہیں پرگرام میں بہت شکریہ اسلام علیکم تنویر صاحب سر پاکستان اور امریکہ کے دو جو تعلقات ہیں طویل تاریخ ہے اس میں اور کافی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے تعلقات کو سر مزید بہتر بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے مستاقب بنانے کے لیے جو وہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے کیا کردار ادا کر سکتی ہے سر ہم اس چیز میں بڑا برپور کردار ادا کر سکتے ہیں جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں جو اپنی شروعات ہے وہ اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اگر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو یو ایس میں ہم بڑے پلے ہیں پاکستان نے اگر ہمیں ایک آئیڈنٹیٹی دی ہے تو جو ہماری کام یا بھی سکسس ہوئی ہے وہ یو ایس میں ہوئی ہے تو ہمیں ایک پراؤلی جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ ہم دونوں بشندے ہیں دونوں ملکوں کے شہری ہیں اور دونوں ملکوں کو لے کے چلنا چاہیے but unfortunately جو پاکستانی ایکسپیکٹس ہیں وہ یا تو پاکستان کی بات کرتے ہیں یا صرف امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پاکستان کے ڈیس اڈوینٹیج میں چلی جاتی ہے تو میں جو ہے نا سب کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی بات کرنی ہے یو ایس پالیسی میکر سے کانگریسمنٹ سے یا سینیٹر سے تو ایک جو together بات ہو سکتی ہے پاکستان اور یو ایس کو لے کے اس کا جو نتیجہ وہ پاکستان کی فیور میں بہت زیادہ اچھا آ سکتا ہے تنویر صاحب اب نویمبر میں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر الیکشن اور وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی واپسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو سر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان میں کیونکہ پاکستان پر کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ٹرمپ ہی وہ صدر تھے جنہوں نے پاکستانی امداد پر پابندی لگائی تھی اور ٹریول بین سمیت کافی ساری چیزیں ہیں جو اقدامات ہیں ان کے یاد ہیں سب تو دیکھیں جو کئی دفعہ جو ہم ایک مس پرسیپشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کسی نے کوئی میڈیا میں کوئی بات کی ہے یا جو ہے نا کوئی کسی نے کوئی بیان دے دیا ہے تو یہ ایک سٹیٹ کی پالیسی نہیں ہوتی ہے اور سٹیٹ کی پالیسی وہ وقتن فوقتن چینج ہوتی رہتی ہیں ابھی جو سٹیٹ کی پالیسی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ جب ٹرمپ اگر نومبر میں الیکشن جیت جاتے ہیں وہ پالیسی نہ ہو اس کے کوئی برقس آ جائے تو ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے کہ جی کسی نے اگر میڈیا میں کوئی بیان دے دیا یا کسی ایوینڈ میں کوئی ایسا بیان دیا یا چاہے وہ سرونگ پریزیڈن ہی کیوں نہ ہو جس کی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں شاید آپ کو یاد ہو کہ پریزیڈن بائیڈن نے ایک فنڈ ریزنگ ایوینڈ میں پاکستان کے بارے میں کچھ بات کی تھی جس کو میں نے بڑی پرز اور مضمت اس کی کی تھی اور دو تین دن کے اندر اندر وہ پریزیڈن بائیڈن نے وہ اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ لے لی تھی کہ یہ میرا کوئی افیشل بیان نہیں تھا تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس چیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا مس پرسیپشن آکے جو پاکستان کی اگینس ہی جا سکتا تنویری صاحب آپ کافی عرصے سے سر امریکہ میں مقیم ہے اور وہاں کا جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی وہاں پر ایک قرارداد آئی جس کا جواب پاکستان کی طرف سے بھرپور دیا گیا لیکن سر ہوا یہ کہ وہاں کی حکومت نے بھی اپنے آپ کو دور رکھا اس قرارداد سے پھر سوال یہ کہ یہ قرارداد آئی کیسے دیکھیں یہ جو امریکن گورنمنٹ یا جو امریکن کنٹری ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیموکرائٹک کنٹری ہے دنیا کا دیکھا جائے تو شاید دوسرے نمبر پر اتنا بڑا ڈیموکرائٹک کنٹری ہے یہاں کی پالیسیز بڑی مچور ہوتی ہیں اور بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں فور اگزیمپل اگر آپ کانگریس کو دیکھیں تو کانگریس جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو اپنے حلقے کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ان کی کوئی چیز یا کوئی پالیسی لے کے وہ آگے چلتے ہیں یا کوئی کانگریس میں کوئی قراردار سمیٹ کی جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کی انفرونس سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کے اگینس جا رہی ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہو کہ اگر میں نے کسی کانگریسمنٹ کو انفرونس کیا کہ مجھے یہ قراردار پیش کرنی ہے تو اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے جو کانگریس میں لیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان نے سمیٹ کیا یا کوئی انٹائی پاکستان ہے وہ سمیٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو لے کے ابھی جو قراردار کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس قراردار کو دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈ ہے پولیٹیکل کو لے کے جب آپ چلتے ہیں تو اس کی کافی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی فیور میں بھی جا سکتی ہیں پاکستان کی اگینس بھی جا سکتی ہیں لیکن ہمیں جو چیز کرنی ہے جو پاکستانی ڈائس پورا ہے پاکستانی ایکس پیکٹس ہیں ان کو لے کے کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو جو مسترسٹ ہے یا مسترسپشن پاکستان کا ایک بنا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے پازیٹیولی ریسٹور کریں اور جو بھی ہم اقتامات کریں جو بھی ہم سٹیپس لیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں نہ کہ پاکستان کے خلاف ورزی میں ہوں بلکو ٹھیک تنویر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں برطانیہ میں نظر آتی ہے دارو لوام میں پہنچتے ہیں وزیر بنتے ہیں وہاں پر میئر بنتے ہیں لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے جبکہ دوسری طرف جو نیبر کنٹری ہے انڈیانز ہمیں بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ نظر آتے ہیں موجودہ نائب صدر بھی انفیکٹ انڈیان ہے دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کہ میں نے ذکر گیا کہ جو ہے نا امریکہ بہت ایک مچور ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہاں پہ سب کو ایسے موقعیں ملتے ہیں میں بھی ایک پاکستانی امریکن ہوں مجھے بھی یہ چانسز مل سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اور اس میں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری کرنٹ وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا حیرز وہ بھی اسی کیڈیگری میں آتی ہیں کہ وہ ایک ایکس پیکٹ تھے ان کے جو پیرنس تھے وہ ایک ایکس پیکٹ ہی تھے اب دیکھیں اگر برطانیہ کو لے کے اگر وہ سارے آگے آ رہے تو پاکستان سے جو مائیگریشن برطانیہ میں ہوئی ہے وہ آج سے تقریبا ساٹھ ستر سال پہلے شروع ہو گئی تھی جبکہ امریکہ میں ابھی ریسنٹی شروع ہوئی ہے تقریبا چالیس سال سے تو یہ جنریشن کا جو ایک آدھی جنریشن کا جو گیپ ہے اس کو بننے کے لیے ہمیں کچھ سال اور درکار ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے امریکہ میں کہ جو بھی لوگ پاکستانی ادھر گئے ہیں ان کو ایک فیر ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے یا کسی سے کوئی question کریں گے تو اس کے جو نقصانات ہے شاید ہمیں ہی نہ ہو میں اس چیز کو بڑا differently دیکھتا ہوں میری نظر میں ہمیں ایسا نہیں کرنا جہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمارے بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں انڈیاز نے یہی چیز جو ہے وہ پچھلے تقریبا تیس سال سے شروع کر دی تھی تنویر صاحب ایک اور بڑی important بات آج ہی پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ سٹاف لیول معایدہ تیپ آگیا ہے ہم سب کی دعا ہے obviously ہماری امید ہے کہ یہ program جو ہے وہ آخری ہو لیکن سر اس کے لیے ہمیں obviously اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری لانی ہوگی تو سر overseas پاکستانی کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور سب سے important چاہیے کہ حکومت کو کیا آسانیاں پیدا کرنی ہوگی پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ حکومت کو جو میری نظر میں کرنا چاہیے جو سب سے پہلے تو ہماری political stability آنی چاہیے political stability آتی ہے تو آپ کی جو currency کی stability ہے وہ آ جائے گی جتنے بھی ایکس پیکس آورسیز پاکستانی ہے سب کو زیادہ فیر یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ دو سال کے اندر اندر بیس سے پچیس پرسنٹ ڈی ویلیویشن ہو جاتی ہے تو جو ایک پروفٹ کمانا وہ تو بہت دور کی بات ہے جو ہماری اریجنل آہ انویسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں پوری ہو پاتی ہے تو اگر ہم نے جو آورسیز پاکستانیوں کو اس چیز پہ کنوینس کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ پاکستان لے کے آئے تو ہمیں دو چیزیں ڈیفینیلی کرنی ہے ایک تو پلٹیکل سٹیبیلٹی ہے اور دوسری جو ہے نا وہ کرنسی کی سٹیبیلٹی ہے کرنسی کی سٹیبیلٹی کے لیے ہمیں جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے پاکستان سے اس کو روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے بالکل ٹھیک